اسلام علیکم دوستو کریشی ویلاغ کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر خوش حمدیت کہتے ہیں آج کا ویلاغ جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ریپر کے تھرو گندم کے کٹائی کس طرح سے ہوتی ہے تو اس ویلاغ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک تیارہ سا کمنٹ کریں تو سب سے پہلے ہم اس ریپر کے کچھ فوائد بھی ڈسکس کریں گے اور کچھ نقصانات کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے فوائد کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہم نے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ پتا چلے ہیں سب سے پہلے یہ ہے فائدہ نمبر وان یہ ہے کہ اس ریپر کے تھرو جب آپ کٹنگ کرواتے ہیں گندم کی تو آپ کی ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے جو لوگ پیشاورانہ کام کرتے ہیں یا کوئی سٹوڈنٹ اپنے پڑھائی کو جاری رکھتے ہیں کیونکہ اگزیم کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں جو پیشاورانہ لوگ ہیں یا سٹوڈنٹ ہیں ان کے ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے پانچ کنال کا دس کنال کا اگر کوئی کھیت ہے تو وہ یہ ریپر آدھے پونے جنٹے میں گندم کی کٹائی کر دے گا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مزدوری سے چھٹکارہ آپ کو مل جاتا ہے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھیں تو ایک اگر پانچ کنال کا اگر کسی نے کھیت کی کٹائی کروانی تھی تو اس ٹائم آپ نے لیبر بہت زیادہ ہائر کرنے تھے اور لیبر کے اپنے مسئلے مسائل ان کی ڈیوٹی کرنا ان کو کھانا پینا دینا بظاہر تو یہ تو سواب کو کام ہے لیکن ان کی ڈیوٹی کرنا یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اس کا ریٹ ہے وہ تیہ شدہ ہوتا ہے یعنی کہ ریپر کا جو ایک گھنٹے کا ریٹ ہے نارملی وہ چلتا ہے چار ہزار گھنٹہ یا پانچ ہزار گھنٹہ تو یہ چار پانچ کنال کا جتنا بھی آپ کا کھیت ہے وہ گھنٹے میں وہ آپ کو اس کی کٹائی کر دے گا اس کے بعد اگر ہم ایک اور فائدے کی بات کریں تو اگر بارش کا سیزن آ جائے بارش کا موسم آ جائے اچانک سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کل سے یا پرسو سے بارشیں ہو رہی ہیں آپ اگدم سے ریپر والے کو منگوا کے آپ گھندم کی کٹوائی کر کے گھندم کو سیو کر سکتے ہیں تو یہ تھے ہمارے پاس اس کے کچھ بینیفٹس اب ہم بڑھتے ہیں اس کے کچھ نقصانات کی جانب اگر ہم پہلا نقصان ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جہاں پہ پہلے پانچ لوگوں کو جواب ملتی تھی ایک ہفتے کے لیے یا دھو تین دنوں کے لیے اب وہاں پہ یہ ٹریکٹر اور ریپر آتا ہے اور ایک گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں یہ کام تمام کر دیتا ہے یعنی کہ اس کے آنے سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو لوگ چوریاں ڈکیتیاں اور غلط کاریوں کے طرف مائل ہو جاتے ہیں دوسرے نور پہ اگر آپ یہ دیکھیں غور سے تو یہ جو ریپر ہے یہ صرف اس کا کام ہے کہ گندم کی کٹائی کرنا یہ آپ کو گندم کو باندھ کر نہیں دیتا اس کے لیے آپ کو الگ سے لیبر ہائر کرنا پڑتا ہے جس کی بھی آپ کو پاس پی کرنی پڑے گی لازمی تیسرا اس کا نقصان آپ کے پاس یہ ہے کہ بارش کا ڈار اگر ہو جائے اچانک سے بارش آ جائے آندھی طوفان آ جائے تو آپ نے تنکا تنکا گندم کا بکھر جاتا ہے آپ اس کو سمیٹ ایک دم سے نہیں سکتے اس کی گڑیاں باندھنے میں بھی آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو اس کا چوتھا ہمارے پاس نقصان ہے جہاں پہ گندم ٹوٹی ہو گی وہاں پہ یہ ریپر اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتا یعنی کہ ٹوٹی گندم کے لیے یہ ریپر کام نہیں آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچوں نقصان ہے وہ ہے پرندوں کی اموات ہم نے ویڈیو میں لائیو ریکارڈ کیا کہ پرندوں کی اموات اس میں کس طرح سے ہوتی ہے تو ٹریکٹر تو نہیں دیکھتا کہ پرندے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس طرح سے چھوٹے موٹے جتنے بھی پرندے ہیں جو بھی ہیونات ہیں ان کی اموات ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم چھٹا اگر اس کا ڈیسرڈوانٹیز دیکھیں تو اس میں اخراجات بہت زیادہ ہیں یہ مشینری کافی زیادہ مہنگی بھی ہے اور یہ جو ہمارے پاس سیزنل وارک ہوتا ہے یہ پورے سال کے لیے کام نہیں ہو سکتا اس کے بعد جب یہ گندم کے کٹائی ہوتی ہے تو لوگ اپنے ہاتھوں سے جب وہ کٹائی نہیں کریں گے مشینری کا استعمال کریں گے تو ہر بندے کی صحت بھی خراب ہوگی یعنی کہ جب وہ کام کریں گے تو ان کی صحت بحال ہوگی جب یہ مشینری آئے گی تو ان کی صحت بھی خراب ہوتی جائے گی تو یہ تھے ہمارے پاس اس کے کچھ فائدے یا نقصنات جو ہم نے اپنے ذہن سے وہ استعمال کی ہیں اس ویڈیو کا مقصد ہمارے پاس سمپل آپ کو اگاہ کرنا تھا اس کے فائدے نقصنات کیا ہیں اللہ حافظ